اسلام علیکم میں ہوں نکینا شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل یوٹیوب چینل رپورٹرز آن سکرین ناظر ملک میں سیاسی ہیجان ہے یہی سیاسی ہیجان اس وقت سیاسی تصادم کی طرف جا رہا ہے مئی میں کیا کچھ ہوگا مئی کس طرح سے اہمیت کا حامل ہے اس تمام پر آج بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے دن کے ایڈیٹر ممتاز بھٹی صاحب نے ممتاز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا بھٹی صاحب دیکھیں کہ مئی کا آغاز ہو چکا ہے مئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے بھی کال دی ہے احتجاج کی دوسری طرف پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی کرنے کے ارادے رکھتی ہیں جبکہ عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آپ کے خیال میں جس جو سارا منظرنامہ ہے سیاست کا یہ مئی اس حوالے سے کیسا رہے گا دیکھیں مئی ایک مشکل مہینہ ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس میں بڑا سیاسی اطار چڑھو آنے والا ہے اس وقت صرف آپ نے عدلیہ کا نام لی ہے سب سے زیادہ تنقید جو ہے فوج کی اوپر ہو رہی ہے فوج کی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک منظم پروپیگنڈا جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے عدلیہ کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لانچ کیا ہے اور وہ کھل کھلا کے جو ہے وہ ان کے خلاف کام کریں مئی میں سیاسی اطار چڑھو بہت آئیں گے عمران خان پورا زور لگائے گا کہ کسی طرح وہ پبلک کو موبیلائز کر کے سڑکوں پر لے آئے اور اس طرح کا محول پیدا کرے کہ الیکشن جو ہے وہ جلد ہو جائے جبکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اتحادی جو گورنمنٹ ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کی مت کو کہ جی پبلک اس کے ساتھ ہے اس مت کو توڑ دیا جائے اور اس کو پھینٹی شنٹی پھیری جائے عمران خان کو اور پھینٹی شنٹی پھیر کے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ اہم موثر اعتجاج نہیں کر سکتا نہ کرنے کے قابل ہے اداروں کی مدد کے بغیر دوہزار چودہ کے درنے کو علاق رکھیں اور زہیر الاسلام والا قصہ مجھ سے نہ پوچھیں تو اس دفعہ اگر کوئی سپورٹ نہیں ہے عمران خان کو ادارے کے اندر سے جس پہ میں یقین نہیں رکھتا ریٹائر تو ہیں ہی ہیں اس کے ساتھ اور ریٹائر جو جرنیل ہیں ان کے نام بھی بتایا جا سکتے ہیں کون کون ہیں اس کے ساتھ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے امجد شویب ہے چاچو امجد شویب ہے حارون اسلم ہے تارے خان ہے پھر نصرت نعیم ہے پھر زہیر الاسلام جو ہے وہ ادھر ادھر ہاتھ پہر مارتا پھر رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کی جو ہے وہ صلح کرائی جائے آج کل وہ کیانی صاحب کے ساتھ گاف شافت کھیلتا ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک بڑے عوضے کے اندر اسلامباد میں جو ہے تبدیلی کروائی جائے باجوہ صاحب سے تاکہ عمران خان کی صلح کا راستہ نکلوایا جا سکے کیونکہ دوسری صورت میں اگر عمران خان کا جو تجربہ ہے جو چار ڈی جی آئی سائی نے غبارے میں ہوا بھری اور اب وہ پھٹ چکا ہوا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا پولیٹیکل پارٹیز تو ہمیں چھوڑیں گی نہیں اسی طرح خالد نعیم لودی صاحب ہے جنرل مصوہ ہے پیس والے یہ کچھ دس بارہ جنرل ہیں پندرہ کر لیں اور ان کے نیچے ایک جو ہے وہ پورا ٹولہ ہے ریٹائرڈ برگیڈیز میجرز اور ایک کا تو بھاگ بھی گیا وہ میجر عدیل راجہ تو یہ لگے ہوئے ہیں اپنے ہی ادارے کے خلاف پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں اپنے سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے تو سب سے پہلے تو یہ پابندی ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اپنے ادارے کی ایڈنٹیٹی کے ساتھ جو پولیٹکس کر رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے ان کو اپنے نام کے ساتھ کرنی چاہیے اوقات یہ ہے کہ چار بندوں کو ناشتہ نہیں دے سکتے دس بندوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے دس جنازے نہیں پڑھ سکتے فاتحہ کے اوپر نہیں جاتے کسی سے ملتے نہیں ہیں ڈی ایچ اے کے اس ایرئے میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ کتنے لوگ ہیں ایک جرنیل کے پیچھے مجھے بتائیں صاحبوں نے اسلام کے پیچھے کتنے لوگ ہیں اس کو کہا اپنے علاقے میں کانسٹلر کا الیکشن لڑکے دکھائیں تنقید کرتا ہے جنرل بھائی جو کمانڈ ہے اس وقت فوج کی فوج اس کی پابند ہے اور وہ جنرل کمر جعوید باجوا ہیں آپ کی طرف لوگ نہیں دیکھیں گے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں لیکن یہ نہ کریں کہ ادارے کا نام ہی استعمال کر کے گھس بیٹیے نہ بنیں کھل کے آئیں سیاست کے اندر عمران خان کی پارٹی کو جوائن کریں اور جو دل ہے کریں لیکن ایک طرف آپ ریٹائر فوجیوں کی تنظیم کے سرباہ بنے ہوئے ہیں دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کے زہلی تنظیم بنے ہوئے ہیں تو دیکھیں یہی تو تنقید تھی فوج کے اوپر بنائی طور پر آ رہی کہ جی پی ٹی آئی کو غیر معمولی سپورٹ کی جا رہی ہے اور سپورٹ بھی نہیں کی جا رہی بلکہ اس کو پیٹرنائز کیا جا رہا تھا وہاں سے انہوں نے بیلنس پوزیشن پر آنے کی کوشش کی ہے اب یہ لوگ جو ہے ان کا مغز پھر گیا ہوا ہے اور یہ لگے ہیں تنقید کرنے اچھا بھٹی صاحب مائی میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا حکومت گر سکتی ہے دیکھیں بلکل سیریس تھریٹ ہے اس وقت گورنمنٹ کو مائی کے اندر سیریس تھریٹ ہے تین چار لیول کے ایک تو عمران خان کے لیول سے ہے دوسرا یہ جو گھس بیٹھیے ہیں ریٹائرڈ فوجی یہ سازش کر رہے ہیں مسلسل اور یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ قیادت کے فیصلوں کے اوپر یہ وہاں سے جاتے ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو یہ افطاری سے لے کر ساری تک جو ہے وہ گھسے ہوتے ہیں گھس بیٹھیے اور وہاں پہ مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں کہ جی کیا مت آ جائے گی مائی میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا ادارے کو اپنی سنٹرل پلیس کے اوپر ہونا چاہیے پولیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے باجوہ صاحب کا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں کیا ہوا ہے ہوا صرف اتنا ہے کہ ہر دفعہ یہ عمران کو منیج کر کے دیتے تھے یہ پی ٹی آئی کی بھیڑے تھیں ان کو چلا رہے تھے پی ٹی آئی کی بھیڑے تھے پی ٹی آئی کی بھیڑے تھے گورمنٹ گر گئی ہے اب نئی گورمنٹ آئی ہے چل پائے گی ٹھیک ہے نہیں چل پائے گی آگے جائے گی الیکشن آ جائے گا جو مرضی آئے لیکن ادارے کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل نہیں کرنی ہے اس کو نیوٹرل نیوٹرل مینز کے سٹنگ گورمنٹ کے وہ انڈر ہے پولیٹکس کے اندر اس کا کردار نہیں ہونا چاہیے اور یہ کردار اگر ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا یہ چار چھے مہینے لگا کے آسم مونیر صاحب جب بی جی آئیس آئی تھے انہوں نے فوج کو پولیٹکس سے باہر کرنے کی کوشش کی تھی کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے لیکن وہ عمران خان کو حضم نہیں ہو رہا تھا انہوں نے فوراً ان کو تبدیل کروایا اور فیض صاحب کو لے آئے اب وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح ان کو تین سال جو ہے وہ چلایا گیا ہے نئی گورمنٹ لائی جائے پھر اس کو ویسے چلایا جائے وہ سکائی لائب بنے اور نیچے جو کھڑے ہوں ان کے اوپر گرے اور وہ زخمیوں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں عمران خان الیکشن کے اندر جیت کے آ جاتا ہے ویلن گوڈ اس کو اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرنا چاہیے کینڈیڈیٹس بہتر چننے چاہیے نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوتا ہے اس میں بہتر سٹیٹیجی کے ساتھ کنٹیسٹ کرنا چاہیے لیکن مئی کے اندر عمران خان کی کوشش ہوگی کہ وہ حکومت کو گرائے یہ جو پورا ایک تولہ ہے اس کے ساتھ مل کے اور شباشتی کے لیے ایک امتحان ہوگا اس نے اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے سٹیبل رکھنا ہے اور پھر جو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کوشش کی جائے رہی اس سے نبٹنا ہے ثرڈ سب سے بڑا افریت جو ہے اس وقت انسرجنسی ہے جیسا کہ بلچستان کے اندر ہو رہی ہے فاٹا باٹر کے اریاز کے اندر ہو رہی ہے تو اس کو نبٹنا ہے اور اس کے لیے فوج کو پبلک سپورٹ جو ہے وہ اوورویلمنگ سپورٹ جو ہے وہ چاہیے اس علاقے کے لوگوں کی اور یہ جو فنومنہ ہے اس وقت عمران خان نے شروع کیا ہوا یہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو اس کو اینی او کسی ایک طرف لگ جانا ہے مہی کے اندر ملک زیادہ مہینوں تک اس طرح عدم استحقام کا شکار نہیں رہ سکتا نہ معاشی استحقام آئے نہ سیاسی استحقام آئے تو یہ نیچے جائے گا سنگ کر رہا ہے ٹرکل ڈون ایفیٹ کے طاعت جو ہے وہ جا رہا ہے اس کو اس کے اوپر وائز ڈیزین لینے کی ضرورت ہے مہی کروشل ہے پولٹیکل ہی بہت زیادہ اور اس میں ایک گھنسان کی جو ہے وہ لڑائی سیاسی لڑی جائے گی نتائج اس کے کیا ہوں گے یہ وقت بتائے گا جو بہتر سٹریٹی کے ساتھ لڑے گا وہ اس میں جیتے گا اچھا بھٹی صاحب آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی بطور جماعت آئندہ انتخابات میں کیا کردار ادا کرے گی کیا دوبارہ ان کی گورنمنٹ آ سکتی ہے یہ بالکل دیکھیں سیاسی جماعتیں میدان میں ہوتی ہیں اور وہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ لڑائی لڑ رہی ہوتی ہیں سیاسی لڑائی اقتدار کی لڑائی تو یہاں لڑی نہیں جاتی تو اقتدار کی لڑائی میں ہر جائز نجاز حربہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے پی ای بلین کی گورنمنٹ گئی تھی دوہزار اٹھارہ گلیکشن کے بعد لوگ کہتے تھے آپ یہ کبھی نہیں آئیں گے وہ کئی سے راستہ شاہ صاحب نہ آگے پھر گوسائے ہیں اسی طرح نائیٹی نائن میں جب گئی تھی تو لوگ کہتے تھے اب بھی نہیں آئے گی وہ پھر آگئے بیندیر بھٹو اور راستہ علی زرداری کے بارے میں یہی ہے کہ بیندیر بھٹو صاحبہ باہر چلی گئی چیز زرداری صاحب جیل چلے گئے تھے پھر ان کو ڈیل کروا گیا وہ باہر چلے گئے تو لوگ کہتے تھے بس ختم ہو گئی کہانی لیکن سیاسی جماعتوں کہانی نہیں ختم ہوتی ہے بشرتے کو کسی سیاسی نظریہ کی اوپر کھڑی ہوں انارکی جو ہے یہ کوئی نظریہ نہیں ہے عمران خان انارکی سے نکل کر اگر پلٹیکل پروسس کی طرف جائیں گے وہ جاتے کیوں نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ جی آدمی ہیں کہ میں اب اقتدار سے نکل ہوں ابھی میں نے اقتدار میں آنا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیونٹی یئرز کا ہے دو تین سال اور ضائع ہو گیا ہے تیہتر چوہتر کا ہو جائے گا پارٹی جو ہے وہ پاپولر ایک ویو ہے جو آئی ہے عمران خان نے امریکہ خلاف اتنارہ لگا کہ کیش کرانے کی کوشش کی ہے تو یہ پاپولر ویو سیٹل ڈاؤن ہوگی جب سیٹل ڈاؤن ہوگی تو لوگ بھاگیں گے ان کے دوبارہ تو اس لیے عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس نکتہ ہے جو عبال ہے یہ جو رولا رولا ہے اس کو اتنا اوپر لے جائیں کہ فوری الیکشن کروانے پڑیں اور ان کو بینفٹ ہو جائے وہ دوبارہ اقتدار کے اندر آ جائیں لیکن دیکھیں اس میں ایک فنومنہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اتنی بڑی انویسمنٹ ہوئی ہے آپ کے اوپر اس قوم کی اس ملک کے ایک ادارے کی اتنی بڑی جو ہے وہ انویسمنٹ ہوئی ہے عربور پیال لگ گیا ہے ٹھیک ہے آپ کی برینڈنگ کی گئی آپ کو بندے توڑ کر دیئے گئے سارے کے سارے جو ہے وہ جو زیلی سیف ہاؤسز تھے وہ آپ کے لئے کام کر رہے تھے اور وہ آپ کو بندے توڑ کے دے رہے تھے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے تو اب اس نیاریوں دوبارہ نہیں بن پائے گا جو مرضی ہو جائے جنرل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے نومبر کے اندر نیا آرمی چیف آ جائے گا کوئی مائی کا لال اب عمران خان کو اس طرح سے الیکشن مینج کر کے نہیں دے سکتا جس طرح فیض امید نے دیا تھا اور یہ دوبارہ اس طرح سے اقتدار میں نہیں آ سکتے ہیں اور اگر یہ ریاست کے اداروں کو ہرانا چاہتے ہیں خامخواہ کی لڑائی میں جھوٹ بول کے اور یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو زیر کر کے تابع کر کے کان پکڑوا کے اقتدار میں آ جاؤں گا لگا لے زور لگا لے زور بالکل شوق سے لگائے اور جس دن اس کے انویسٹر پکڑے گئے اس کے انویسٹر ایک تو ملک ریاض ہے دو چار باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کے اس کے فیننس جو وہ لائن ہے پیچھے سے وہ کٹے گی ان کے اوپر ہاتھ ڈلے بلکل یہ سکون میں ہو جائے گا اور اس نے اس نے پاکستان کا نقصان کیا ہے ایک اتنا بڑا نقصان لوگوں کی ہوپ کو تباہ کر دیا اقتدار میں آنے کے بعد جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے مایوسی پھیلائی جو کچھ اور اب پھر وہی مایوسی وہی لڑائی وہی بڑائی سڑکوں کے اوپر دو دار پانچ سے پاکستان کو ڈیس ٹیبل کرنے کی سازی شروع ہوئی اور یہ بائی دہ وے اس کے پیچھے اس وقت بھی امریکہ ہی تھا اور مختلف انداز میں اس وقت اس عمران کے پیچھے بھی امریکہ ہی ہے میں آپ کو ثابت کر کے دے سکتا ہوں یہ شاہ مودکریشی کے ریمن ڈیورس سے لے کر آج تک کے واقعات کا جائزہ لیں آپ کو نظر آئے گا اور اگر آپ ادھر سے جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شاہ مودکریشی تھا جو خاطر ہے کہ اس کے پاک پہنچا وہ شہواز گل کا ایک ٹویٹ ہے کہ ایک محبب وطن افسر نے شاہ مودکریشی کے وجہ وہ لیٹر دیا کوئی محبب وطن اور نہیں تھا وہاں پہ دفتر خادیہ کے اندر اتنے ڈیسک ہیں اتنی جگہ پہ وہ لیٹر گیا ہوگا کوئی ایسا سمجھدار انسان نہیں تھا وہ محبب وطن کون تھا اس کو پکڑا جائے کہ شاہ مودکریشی کو بھی پکڑا جائے کمیشن بنائیں سارے کا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ پری پلینڈ ہے امریکہ اس کے بھی پیچھے ہے ہر پاکستان کے اندر بڑی ڈیسٹیبلائزیشن کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے مقاصد جب حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ہٹانے میں انہوں نے کردار ادا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہ اس کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے میں ان کا کردار ہے اور یہ استعمال ہو رہا ہے اب سمجھی میں ہو رہا ہے یا لالچ میں ہو رہا ہے اس کو کوئی گرانٹی دی گئی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا بہت شکریہ ممتاز صاحب آپ نے اپنی انفارمیشن ہم سے شیئر کی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں مئی کو ہم نے ڈسکس کیا کہ مئی میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کس طرح سے سیاسی منظرنامے میں تبدیلیاں آئیں گی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل رپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں